مرکتائی فلوچوائی صاحب آج جو ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے مہنگائی کا ایشو آیا پاکستان مسلم ریگ نواز اس مہنگائی کے ایشو کو آگے لے کے چل سکتی ہے مولانا فلو رحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بسم اللہ الرحیم عرشی صاحب ازارش یہ ہے کہ بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورمنٹ میں ہو جن میں آپ اتنی میچورٹی آ جانی شاہیے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر سیاست کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں ہونی شاہیے لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی چیز ایسی اٹھاتی ہے جو واقعی جنون ہے جس کا تعلق عوام کے مسائل سے ہے اور خود حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام کی ہم چیخیں نکلوائیں گے اور چیخیں ان کی نکلیں گی تو اسے غیر سیاسی انداز سے حکومت کو بھی لینا چاہیے اور مل بیٹھ کے کسی حل کی طرف بڑھنا چاہیے مولانا صاحب کے جو آپ نے بات کی ہے آج جو ملاقات یہ اب کسی ایک فرد کا یا کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں رہ گیا جو اپنے آپ کو متوسط طبقہ کہتا ہے جو آہ یہ جو اشیاء خرد و نوشی قیمتیں ہیں گروسری جنہیں کہتے ہیں بجلی وغیرہ کے بل یہ ان کے لیے تینے بڑے تینے بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ بھی آپ پریشان ہیں اور وہ تو میں کہوں گا کہ بیس فیصد میں آتے ہیں اسی فیصد لوگ تو وہ ہیں جن کے محدود وسائل ہیں تنخواہ کی شکل میں ہوں چھوٹے کاروبار کی شکل میں ہوں ان لوگوں کی زندگی کی اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اب ان کی اوپر ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے میں ایک پروگرام میں تھا تو اس میں جو دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں یعنی سو سے دو سو فیصد اضافہ دوائیوں کی قیمتوں میں ہو چکا ہے تو حکومتی وزراء کبھی کہتے ہیں کہ جناب پہلے دوائیاں جا لی تھی اب ہم اصلی اور اچھی دوائیاں دے رہے ہیں یہ کوئی منطق ہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پہلے بھی وہی دوائیاں بنا رہے تھے اب بھی وہی دوائیاں بنا رہی ہیں لیکن اس سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی جوہوں میں پیسہ کیا ہے یہ تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے یا بل سیریس الزام لگا رہے ہیں یہ تو صاف شفاق حکومت ہے آپ نے اتنا سیریس الزام لگا دیا ڈاکسر نہیں دیکھیں جی میری ایک بات سنیں ہمارے دور میں پانچ سال میں میں خود کیابنٹ میں تھا متعدد دفعہ یہ آئی سمری لیکن اس وقت پرائم نیسٹر چاہے نوازشریف صاحب ہوں چاہے شاید خکانہ بھائی صاحب ہوں دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا مختلف مافیا کے لوگ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس وقت بھی سرگرمی عمل تھے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور اس سے بہت ساروں کی جیمیں بھریں مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر اس بات کا لیکن نہیں اپروو ہوئی تو ابھی آپ نے آتے ہیں نوے دن کے اندر در دوائیوں کو آپ نے جناب دوستوں گناہ پر لے گئے ہیں تو آپ کرپشن کا اعظام لگا رہے تھے دیکھیں سنیں نا میری یار سننیں جو عدویات ہیں بلڈ پریشر کی شوگر کی انٹی بائٹیکس ایتھرو مائسین یہ وہ دوائییں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں یہ روز استعمال ہونے والی دوائییں جو چالیس روپے کے دوائی تھی ڈیڑھ سو پہ چلی گئی ہے ڈیڑھ سو والی تھی وہ چار سو پہ کراس کر گئی ہے دیکھیں لوگ بیچارے کیسے افورٹ کریں گے بلکل میں ازا منسٹر ساتھ سے پوائنٹ او بیو لے لوں کیونکہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھیں